بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن تھوڑی سی حیرت والی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے ایک چیف جسد لہورہی کورٹ کی ادارت میں کیس تھا جویل لطیف صاحب کا اور جویل لطیف صاحب کی وہ اکھچائی کی وہ اکھچائی کی وہ خوفناک ریمارکس دیئے انہوں نے کہ جس نے پاکستان کے خلاف بات کرنی ہے وہ یہاں سے چلا جائے اب یہ تو خیر وہ ایک گیری بات ہے کہ پاکستان کے خلاف کون سی بات ہوتی ہے یا کون سی بات ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے کہ جعوید لطیف صاحب وہ شخص ہیں جن کو یہ نہیں کہلے کہ نواز شریف کا جو بیانیاں ہیں وہ اس کو ایڈاپٹ کی ہوئے ہیں اور جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مریم نواز کو کوئی سمیش کرنے کی دھمکی مر رہی ہے تو پھر انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر مریم نواز کو سمیش کیا گیا ان کے خلاف کچھ ہوا ان کو کوئی نقصان پہنچا تو ہم پاکستان کھپے والا نعرہ ہی لگائیں گے جس طرح سفلی زرداری نے لگا دیا تھا تو پھر ان کے وہ ایک دم وہ جو پارس خرشید ہیں وہ یوں بھڑک کے اٹھے ہیں تو کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم انصاف جو ہے وہ مطلب ہم ڈھونے گے کہ کس نہیں والا کام کیا ہے ہم اس کو قانون کے اکٹیرے میں لے کے آئیں گے تو اس کے اوپر وہ ان کے اوپر وہ افتاد آئی ہوئی ہے لیکن یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو ان کو بیل دینے کے لیے یا مقدمہ خارج کرنے کے لیے تو تیار نہیں تھے پھر انہوں نے وہ واپس لے دی لیکن بینچ ہے جس نے حمزہ شباز کی بھی زبانت لی اور نہ صرف حمزہ شباز کی زبانت لی بھی کچھ اور بھی تھے جن کیسوں کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈار رہا تھا تو وہ ایک ہوتے ہیں جج ایک ازاد منش اپنی مرضی کرنے والے کسی کا پریشر نہ لینے والے ایک لہور کے ڈی اچے کا کوئی کیس ہے اس کے اوپر کوئی ایک بندہ ہے اس کا کوئی دین سال سے اس کو کوئی زبانت نہیں لے رہا تھا تو وہ یہ بھی اسی بینچ نے زبانت لی حمزہ شباز کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا زبانت لی تو اس بینچ کا انٹ پہا ہوا تھا تو میری جو شباز شباز صاحب کے وکلا ہیں ان سے کوئی مہینہ پہلے بات ہوئی تھی یعنی جب حمزہ شباز کی بیل ہوئی تھی بلکہ اس کی بیل سے بھی پہلے میری ایک شباز صاحب کے بڑے قریبی آدمی ہے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں نے جب ان سے پوچھا کہ جی کہ وہ سنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی پیار مہ بدبڑ آ رہی ہے کہ اپنا بندہ اندر بٹھایا ہوا تھا اب وہ وقت آ گیا کہ اس کو باہر لائیں تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ رابطے روپتے پتا نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن ہمیں شباز صاحب نے کہا تھا اور ہمیں پتا چلا ہے کہ جی کہ شباز صاحب نے کہا تھا کہ پہلے میرے بیٹے کو نکالے میں بہت گلٹی کانشیس ہوں اس کے اوپر اس کے بعد میں پھر کوئی کام کروں گا آگے باہر میں نے تب تک باہر نہیں آنا جب تک حمزہ شباز نہیں باہر آگا میں پہلے بھی باہر آ گیا تھا لیکن حمزہ اندر ہی بڑھا رہا اور چھوٹی سی اس کی بیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی دس بارہ سال بعد پتہ نہیں کتنے سے بعد بیٹی تھی ہے وہ ابھی تک اس نے اس کو صحیح طرح مطلب ایک ہوتا ہے نا باپ اپنی انجائے کرتا ہے اولاد کو اٹھا کے تو وہ جو اللہ رحمت کرتا ہے اس کے اوپر تو وہ بھی اس نے جیل میں دیکھا ہے اپنی بیٹی کو اٹھا کے جو باہر میں بھرا ہے تو وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ گلٹی کانشیس ہوں تو پھر وہ پتا چلا کہ حمزہ کی بیل ہو گئی پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اب باری ہے آئیں گے باہر حضور والا کیا نام ہے شباشتی صاحب تو پھر معافی چاہتا ہوں تو شباشتی صاحب کے بارے میں مجھے ان کے وقلہ نے بتایا کہ نہیں ابھی نہیں یہ مارچ کے انڈ پہ یہ والا کام ہوگا ہم درخواست بانتن کی دائر کریں گے تو پھر وہ دائر کی گئی جب نوٹس ہوئے دائر ہوئی تو پھر پھر ان کے وقلہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آگے رمضان آ رہا اگر تو نوٹس جو ہیں وہ اتنے پندرہ دن کے ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بیل ذرا مشکل ہوگی کیونکہ بینچ نہیں بننے ہیں تو یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے تو پھر ہمیں تو اسی بینچ سے امید ہے کہ اس بینچ کا چاکا رہ گیا ہوگا ہے دوسرے الفاظ میں تو یہ بینچ ٹوڑ جائے گا لیکن دیکھیں کہ جس چیف جسٹس نے میں ان کی کسی نیت پر نہیں شک کر رہا وہ مجھے نہیں بتا کہ کیا مجبوریاں ہیں انتظامی مجبوریاں ہوتی ہیں بعض وقت کچھ جج اویلیبل نہیں ہوتے تو لیکن جس چیف جسٹس نے نواز شریف والے بیانی ہیں کہ ایک رکن قومی اسمبلی کی کوئی انٹرٹین نہیں کیا کوئی ریلیف نہیں دیا اسی چیف جسٹس نے وہ بینچ نہیں تحلیل ہونے دیا جس بینچ کا انٹ پخواہ ہوگا وہ زمانتیں لے رہا ہے اور اسی کے پاس نیاب کے سارے کیسز جا رہے ہیں اور نیاب کی ساری وہ زمانت پیلے ہوں جو بھی ہوں اسی کے پاس جا رہے ہیں یہ ایک اصول ہے یہ ایک ذابطہ کار ہے تو وہ بینچ نہیں توڑا گیا تو پھر یہاں سے شک جو ہے وہ پھر جاتا ہے کہ یار کہ یہ کوئی اور کان ہی چل رہی ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو اپنے بیانیے کے اوپر جو سٹینڈ کر رہے تھے وہ تو جو تھا سو تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جو بیس ستمبر کو جو چھکا مارا تھا پیر نکال کے ٹانگ نکال کے وہ بلکہ جس کو کہتا ہے لاتمودی مار کے یہ کورڈ رائی پر چھکا مارا تھا تو وہ اس وقت شباز شریف صاحب جیل سے باہر تھے اور وہ دن تھا بیس ستمبر کا لیکن جو ہی ادھر کام پخا تو اٹھائیس ستمبر کو شباز شریف صاحب کو جیل بول دی گئی اور یعنی کہ ان کی زمانت خارج کر دی گئی اور آنان فانان سب کچھ ہوا اور جزن ان کی زمانت خارج ہوئی لاہور ہائی کوٹ میں اس وقت پاکستان کے ایک بڑے منصب دار کے خلاف مسلم لیگنون کے کارکن بڑے خوفناک نعرے لگا رہے تھے لیکن شباز شریف صاحب کی تابع داری آپ چیک کریں وہ ان کی تابع داری دونوں طرف ہے ان کی تابع داری اپنے بھائی کی طرف بھی ہے اور ان کی تابع داری اپنی یعنی پاکستان کے وڑے بھائی کی طرف بھی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہے تو وہ اس طرح کا جب پولیٹیشن ان کو محول ملتا ہے تو وہ کمز کم وکٹری بناتا ہے یوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اوصلہ کرو کوئی گال نہیں وہ جناب یوں نیمی پاکستان جا رہے ہیں کہ جیل دی گڑی کی تو مجھے گاڑی بتاؤ جس گاڑی میں میں نے بیٹھ کے جیل میں جانا ہے تو یہ ان کا ایٹیچیوٹ تھا اور وہ پاکستان کی سیاست کے جو رمز ہیں رموز ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جو رولز آف گیم ہیں پاکستان کی پاور پالیٹکس کے وہ سمجھتے ہیں اور اپنے بلاول بکٹو زرداری صاحب کے والد صاحب سمجھتے ہیں پیپس پارٹی سمجھتی ہے کیوں سمجھتی ہے کہ انہوں نے بہت پولیک حالیوں میں انہوں نے بہت جانے دے لیوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اگر پاکستان میں رہنا ہے اور اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور پاکستان میں پاور پالیٹکس کرنی ہے اقتدار کی شراکت داری کرنی ہے تو پھر اقتدار نہیں آپ کو مل سکتا پھر آپ کو شراکت کوئی حصہ تھوڑا بہت کہ یہ بس تم اتنے پہ کھیلو بیس پرسنٹ پہ کھیلو یا دس پرسنٹ پہ کھیلو یا تیس پہ کھیلو یہاں پر ففٹی پرسنٹ سے ابوب تو جس نے لینے کی کوشش کی اس کو پڑے پول ہے مثال کے طور پر بلاول بٹوزرداری کے ناندہ اور پھر یہ نواز شریف صاحب میں ڈیکٹیشن نہیں لوں گا سے سفر چلا اور مجھے کیوں نکالا پہ آگے ختم ہوا اور اب وہ کہتے ہیں کہ ستر سالہ نظام میں نے تبدیل کرنا ہے تو وہ جن کے گھوڑے مسلم لیگ نون کے اندر ہیں میں کسی کو یہ کہلیں بد گمانی نہیں کرنا چاہ رہا میں اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے نواز شریف کے میرا سٹانس یہ ہے کہ میں جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلوں گا میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے عمران خان کی حکومت نہیں گراؤں گا یا میں جو پیوز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے باپ والوں سے ووٹ لے رہی ہے تو میں اس کو بھی ساتھ نہیں چلنے کے لیے تیار تو لیکن اگر مطلب پھر یہ بھی ہے کہ وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا تو جو وہ بیانیاں ہیں اس کا بوجھ تو میری پارٹی بھی نہیں اٹھا سکتی تو یہ بات ہے کہ شباز شریف بھی وہ بیانیاں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو رفٹ میں یہ نہیں کہتا کہ رفٹ ہے یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کیونکہ پیوز پارٹی والے اعتراض کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ ان کی وہ ہے آرریڈی ڈیل ہو چکی ہے کہ یہ حکومت کو چلائیں گے حکومت کو گرائیں گے نہیں تو اب پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ اس کے اندر دو اس طرح کی فورسز موجود ہیں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کو اگنور کر کے کوئی معاملہ تیہ کر سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب آنکھیں بند کر لیں کہ یار چلو اپنی پارٹی والی آئے گا جو کچھ آئے گا میں اوپر سے کہتا رہوں گا کہ جس طرح امریکہ نے یہ بات ڈسکلوز کی تھی کہ پاکستان کی ڈیٹرشپ نے مکا تھا کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیے گا اور ہم آپ کو بیان دیتے رہیں گے کہ یہ ہماری ساورنٹی کے خلاف ہے اور یہ ہے وہ ہے تو آپ اس طرح کے بیان دیتے رہے گا اور ان بیانوں کو اپنے سیریس نہیں لینا تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیان دیتے رہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور پھر وہ آنکھیں بھی بند کر لیں یہ ان کے بدگمان جو ہیں یا یہ ان کے جو بدخواہ ہیں یہ وہ یہ والی بات کر رہے ہیں اور اس وقت جو مریم نواز صاحبہ اپنی علالت یا کسی بھی وجہ سے خاموش تھی یا ہلکی پھلکی ان کی طرف سے جو ٹویٹ فیٹ کے ذریعے ہرکی پھلکی سیاست جاری تھی وہ میرا خیال ہے کہ شباز شریف کے باہر آنے کے بعد اور سلو ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو مزید اپنی جان کے لالے یہ پڑھیں گے کہ پہلے ایک زرداری تھا اب نواز شریف کا جو چھوٹا بھائی ہے شباز شریف وہ زیادہ قابل قبول ہے پنجاب کی پارٹی ہے اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہے شباز شریف صاحب کے ساتھ یا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا پیوز پارٹی کے ساتھ کیونکہ پیوز پارٹی کا جو اگر ہم کہیں کوئی تھرٹ کوئی نہیں ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے وہ کرتی رہتے ہیں اس طرح کے کام وہ ریکنسلیشن آپ ان کے اخلاع میمو گیٹ بھی لے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سو جوتے بھی کھا لیتے ہیں سو پیاز بھی کھا لیتے ہیں ہمیں بس پارٹی والے اور وہ بنامے وطن یا بنامے جمہوریت وہ سارا کچھ برداشت کر لیتے ہیں چلے یہ اپنی سیاست کا ایک طریقہ کار ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرف جو ہے وہ شباز شریف کی چلنی چلانی کوئی نہیں ہے شباز شریف ہو سکتا ہے وقتی طور پر نون لیگ چپ کی تیرے لیکن وہ وقت آئے کہ پھر وہ اپنے پر پرانے نکال لے جس طرح کے انہوں نے آپ کو میں بر بنائے اطلاع یہ بات بتا رہا ہوں کہ کیانی صاحب کے ساتھ معاملہ جو جتنے بھی تیع ہوئے تھے دوزار یعنی جو پچھلی گورنمنٹ تھی تیرہ کی واری وہ سارے کے سارے معاملہ تیع جس سے ہوئے تھے وہ شباز شریف صاحب کے ذریعے تیع ہوئے تھے کامران کیانی صاحب جو ان کے بھائی تھے ان کو ٹھکے ٹھوکے دے کے انہوں نے راستہ جنرل کیانی تک ہموار کیا تھا اور پھر وہاں پر جو ہے وہ مطلب تاون دفتے تاون بڑھا اور جب اکھا بیلا آیا پاکستان کی تب کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دو مئی کے واقعات کے بعد تو پھر ریسکیو نواز شریف صاحب نے کیا تھا جنرل کیانی صاحب کو اور جنرل شجا پاشا صاحب کو میمو گیٹ کے اوپر جب وہ وردی کالا کوٹ پہن کے اس وقت کی حکومت کے خلاف سپریم کوٹ میں چلے گئے تھے تو وہ مساکہ جمہوریت کو بھی بول گئے تھے یہ پیوز پارٹی کا الزام ہے اور ایک زمینی حقائق بھی ہیں یا تاریخی پس منظر بھی ہے تاریخی حقائق بھی یہی ہیں کہ وہ بسیکلی آپ پاکستان کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے رہے تھے تو لیکن اس کے باوجود جب حکومت آگئی مسلم لیگ نون کی اور پہلے یہ تو یہ تیع ہوا تھا کیا نہیں سا آپ کو کہ نہیں وہ جو مازقی باتیں ہیں کہ ہم جب کہتے تھے کہ یہ پریوز مشرف صاحب کو ہم نے ٹانگ دینا ہے یہ کر دینا وہ کر دینا ہے وہ چھوڑیں وہ پرانی بات ہوگی ہم آگے چلتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ تو ہماری انٹرنل پالٹکس تھی جو ہم نے پیوز پارٹی کے ساتھ کرنی تھی ہم نے اس کو تیجن دینا تھی ہم نے ان کو ثابت کرنا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے وہ چھوڑیں وہ پرانی بات ہوگی تو اب یہ ہے کہ پریوز اپنا پائی ہے آپ ٹینشن نہ لیں جس طرح آپ ہمارے پائی ہیں اسی طرح پریوز مشرف صاحب بھی ہمارے بھی پائی ہیں نو پرابلم ہم نے کہاں پر چلے جانا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پریوز مشرف صاحب اس وقت زیر عطاب آئے جب نواز شریف صاحب جو تھے وہ انہیں جب اپنی حکومت کے قدم جمع لیے میں ذاتی طور پر میں پارلیمنٹ ہاؤس میں میں امداز عمرو عسامہ غازی صاحب اور ایک دو اور دو ہمارے دوست تھے ایون عزاز سید صاحب بھی اس جگہ پر مجود تھے تو میں نے وہاں پر یہ والی راگ چھیڑا پریوز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کہا کہ حضور وہ نواز شریف صاحب کا کرتے تھے کہ ہم ٹرائل کریں گے آرٹیکل سکس لگائیں گے تو انہوں نے وہ اپنی بلیک بیری پر دیکھ رہے تو چانک غصے سے بڑھا کٹھے پتہ نہیں ان کو یہ بات یاد ہے کہ نہیں یاد تو اے بجلی بجلی جو پاکستان دے مسائلیں انہوں نے دفع کرنے ہیں ٹرائل کر لینے ہیں پھر پھر بیکھی جائے گی جو ہوئے گا تو یہ مجھ پہ انہوں نے تنصف فرمایا تھا لیکن تب ان کے میرا خیال ہے کہ وہ حالات نہیں تھے نواز شریف صاحب کو امور نہیں تھا یا ان کے ٹائمنگ جو انہوں نے ترکی تھی وہ نہیں تھی اپنے پیر ہاتھ پیر مضبوط کر رہے تھے لیکن جو ہی کیانی صاحب سین سے آؤٹ ہوئے جن کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ نہیں نہیں ہم پریزم شرف کے خلاف نہیں کریں گے اور جو ہی رحیل شریف صاحب ان ہوئے تو پریزم شرف کے خلاف وہ ہے کام شروع ہو گئے پھر اس کے نتیجے میں مطلب سینگل آؤٹ کرنے کے نتیجے میں وہ کہہ لیں کہ جو بھی گڑھ بڑھیں ہوئیں آگے چل کے وہ ساری گڑھ بڑھیں آج تک اسی کا خمیازہ مکتا جا رہا ہے ایک سی پیک کا اور دوسرا پریزم شرف کو پھائے لگانے کی کوشش کرنے والا تو یہ ماضی ہے کہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ میں اگر جو ہے جناب شباہ شریف صاحب ان پر وہ ٹرسٹ کرنا بھی چاہیں تو جب تک نواز شریف صاحب پیچھے موجود ہیں تو وہ اس پس منظر یا اس جو ماضی کا لگج ہے یعنی کہ بے اتباری والا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان پر جو اتبار نہیں کرتی وہ تو قائم رہے گا وہ خوف رہے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ زیادہ کمفرٹیبل ہو پیوز پارٹی کے ساتھ اور نون لیگ چاہ کے بھی یعنی کہ مریم کو خاموش کروا کے مریم بی بی کی کیونکہ آج سب سے پہلے ٹویٹ مریم بی بی کا میں نے پڑا الحمدللہ جیو کا ٹکر کو انہوں نے کوٹ کر کے ری ٹویٹ کیا تھا کہ شباہ شریف صاحب کی زمانت ہو گئی تو مریم کو خاموش کرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا اور جو شباہ شریف صاحب ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارہا انہوں نے چلنے کی کوشش کی لیکن نواز شریف صاحب کی ہوتے ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو پائے نہ وہ بھائی کو چھوڑ سکے اب یہ سٹیٹیجی بھی ہو سکتی ہے نون لی کی وہ ایک ریدہ سے بات ہے دونوں بھائیوں کی لیکن یہ بات تہہ کہ نواز شریف کی ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ شاید شباہ شریف پر اعتبار نہ کرے تو اس کے لیے پھر یہ ہے اور ان کو وہی جو شیف شریف صاحب ہمیں نہیں بات کیا کرتے تھے کہ نون میں سے شین نکلے گی تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ شباہ شریف صاحب کہہ دیں لیکن میں نے ایک بات آپ کو کچھ حرصہ پہلے کہی تھی کہ شباہ شریف صاحب نے اپنے بہت قریبی دوست سے یہ والی بات کہی جنہوں نے مجھے یہ بات کہی یہ تیسرے آت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ کوئی مارکٹ کی افعال نہیں آپ کو بتا رہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ غداری نہ پہلے کی تھی نہ اب کروں گا اور پارٹی جس کی ہوتی ہے وہ جس کو دیتا ہے پارٹی اسی کی ہوتی ہے بھٹو کی پارٹی بینظیر کو گئی کیونکہ بھٹو بینظیر کو چاہتے تھے کہ یہ ورا ست ان کو منتقل ہو اور جس نے پارٹی زور لگا کے کھڑی کی ہوتی ہے وہ جس کو چاہتا ہے پارٹی اسی کو منتقل ہوتی ہے اور مریم کے پاس یہ آنی ہے پارٹی ہمیں کوئی اس طرح کی نہ خواہش ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شباہ شریف پر اعتبار کرنے سے زیادہ پیوز پارٹی کی طرف دست تعاون بڑھائے گی آگے سیاست تا کچھ بھی ہو سکتا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ